بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ کراچی سے ہیں کراچی بکری وہ جو بچے یہ ینگ پٹس ہیں پٹھیں پٹھ جو ہے وہ پریگنٹ ہو تو نہیں گئی یہ ان کا ایک اور وائس میسج ہے دیکھتے ہیں کیا ہے اچھا ڈاک صاحب یہ جو بچیاں ہیں ان کی جو ماں ہیں اب یہ آٹھ مہینے کی ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے خیر سے تو اب ان کی ماں کو کراس کروا دینا چاہیے یا کہ ابھی کچھ دن کے بعد کراک صاحب بکری ویسے بھی میں آپ صحیح پوچھنا چاہیوں کہ بکری بچہ دینے کے بعد کتنے مہینے کے بعد کراس کروانی چاہیے تاکہ بکری کی صحت بھی اچھی ہو اور بچہ بھی صحت مند ہو میرا بیٹا میرا بیٹا یہ نارملی جو ہے نا یہ بریڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور بہت زیادہ انٹرول تو نہیں ڈالتے آپ تین مہینے کے بعد کراس کرا دیں کراس سکتے ہیں تین مہینے کا بچہ ہو تو بعد میں کراس کراس سکتے ہیں آپ کے ہاں جس طرح کا آپ کے ہاں موسم ہوتا ہے وہ تو بڑا موسم ہوتا ہے کراچی میں لیکن جو دوسرے علاقے ہیں تھنڈے علاقے ہیں ان کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ مارچ اپریل اور ستمبر اکتوبر دو مہینے دو سیزن ہیں ان میں کراس کرانا چاہیے تو قدرتی آج کل مارچ اپریل ہے بہار میں جلدی آ جاتی ہیں اس کو ونڈا وغیرہ دیں گی نا تو انشاءاللہ تعالی وہ جلدی آ جائے گی بہار میں آج کل کراس کرا دیں اور ایک دفعہ کراس رات کو شام کو کرائیں تو صبح پھر اس کو کراس کرا دیں ڈبل کراس کراتے ہیں اگر صبح کراتے ہیں کراس تو دوبارہ شام کو پھر کراس کرا دیں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پریگننسی ٹھہرتی ہے اور پریگنٹ بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میرا دیکھیں پروگرامز کیا کیا آپ نے ان کو خوراک دینی ہوتی ہے کیا کچھ لیکن یہ ہے کہ ان کو جنسی ملاب سے پہلے انہی جان میں لانے کے لیے ضروری ہے تو ان کو متوازن ونڈا دینا بہت ضروری ہے اس کے لیے میں نے فارمولے دے رکھے ہیں آپ نے اگر نوٹ کیا ہوا ہے تو بہتر اگر نہ ہو تو پھر بھی آپ کبھی پوچھ سکتی ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا فکر نہ کریں اللہ فضل کرے گا اور لگوائیں فوراں کریں اتنے مہینے تو تو ٹھہرتے ہی نہیں ہے انسان تین مہینے کے بعد کرائیں گے تب فائدہ مند ہوتی ہے یہ اللہ اکبر کبیر اللہ